اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اکبال یوریوب جنرل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید بات کرتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا تمام نبیوں کی ذمہ داری ہے اور تمام نبیوں کے امت کے بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آقا کی امداد کرنا مدد کرنا اب بات یہاں سوال پڑا ہوتا ہے کہ حضور پاک پر ایمان لانا کیا ہے اور امداد کس طرح کر سکتے ہیں مدد کس طرح کر سکتے ہیں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ حکم یعنی کہ ایمان لانے کا اور ساتھ دینے کا حکم صورت آل عمران آیت نبر اکاسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا ضرور ضرور اس کی مدد کرنا یہ ہے قرآن پاک کی آیت اب المواحب میں اس آیت کی تشریح کی جاتی ہے جو کہ علامہ احمد بن محمد قستلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے اسی آیت کی اور انہوں نے جو تحریر لکھی ہے وہ تحریر تفسیر ابن کسیر کی ہے وہ الفاظ استعمال کی ہیں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی سے مرویہ فرماتے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے اہد لیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا جائے اور وہ انبیاء کرام زندہ ہوں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ کی مدد کریں اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا یعنی کہ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے اور نبیوں نے اپنی امت سے وعدہ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا آگے کیا فرماتے ہیں کہا گیا جب اللہ تعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تخلیق فرمائی تو آپ کے نور کو حکم دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے انوار کی طرف دیکھے تو آپ کے نور میں سے نور نے ان کو ڈھانپ لیا اس کے سبب وہ بول پڑے اے ہمارے رب ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اگر تم ان پر ایمان لاؤگے تو میں تمہیں نبی بناوں گا اگر حضور پاک پر ایمان لاتے ہو یعنی کہ تمام نبیوں کی نبوت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے انہوں نے ارز کی کہ ہم آپ پر یعنی کہ حضور پاک ان پر نبیوں نے ارز کی ہم آپ پر اور آپ کے نبوت پر ایمان لائے اللہ تعالی نے فرمایا میں تم پر گوا رہوں انہوں نے ارز کی جی ہاں تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا یعنی قرآن پاک کی آیت ہے اس قرآن پاک کی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا میں تم پر شاہد ہوں میں تم پر گواہ ہوں یہ اہد لیا گیا ہے اب یہاں پہ یہ تو بہت لمبی حدیث ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اور ان کی امداد کرنا مدد کرنا اب امداد کرنا بھی دو قسم کی ہے ایمان لانا کیا ہے کہ حضور پاک پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو اور جو حضور پاک کا فیض اس کو دل میں اتار لیا جائے کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کیا ہے اس میں اللہ ذات رب کا ذاتی نام رب کا ذاتی نور رب کی ذات کے سامنے لے کے جانا رب کا دیدار رب کی معرفت رب کا عشق اور یہ تمام چیزیں اس میں اللہ ذات میں بند ہیں اس میں اللہ ذات کیا ہے رب کا ذاتی نام اللہ اس کو دل میں اتار لو دل کے پر نقش ہو یہ کیا ہے ایمان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اولائے کا کاتبہ فی قلوب ہمو الایمان میرے محبوب بند ہیں ایسے جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس میں اللہ ذات کو دل میں اتارنا کیونکہ اس کی کنجی خود حضور پاک کے پاس ہے یعنی حضور پاک کے فیض کو قبول کرنا سرِ تسلیم خم کرنا اس کے سامنے جھک جانا کیا ہے آپ پر ایمان لانا ہے اور آپ کی مدد کرنا کیسا ہے وہ کیا ہے ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ظاہری دور میں تو کیا تھا کہ آپ کا ساتھ دینا ظاہری طور پر جسم سمیت ساتھ دینا جو بھی آپ کہیں وہ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کو پتا ہوگا وہاں ساتھ کس طرح دیا جا سکتا ہے اب اگر کوئی ساتھ دینا چاہے تو کیا ہوگا حضور پاک کا ساتھ دینا چاہے تو کیا ہوگا کیونکہ حضور پاک تو تمام خلقت کے لیے ہیں تمام انسانوں کے لیے ہیں تو پھر اسم اللہ ذات کو پوری کہنات میں اگر کوئی تقسیم کر دے تو یعنی کہ حضور پاک کا ساتھ دے رہا ہے اگر اسم اللہ ذات کو لوگوں کے دلوں میں اتھار دے تو حضور پاک کا ساتھ دے رہا ہے اگر اسم اللہ ذات کی یعنی کہ اس کے پاس اس تنی طاقت اور قوت ہو کہ اسم اللہ ذات کو ہر مذہب ہر فرقے میں دلوں میں اتھار دے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو عام کر رہا ہے یعنی کہ حضور پاک کا ساتھ دے رہا ہے اور اس دور میں کون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے یقیناً آپ سوال اٹھائیں کون ہے جو دلوں کو اللہ کے نام سے زندہ کر رہا ہے اس میں اللہ کی چابے کس کے پاس ہے حضور پاک سن کے پاس حضور پاک نے نو صحابہ کرام کو اتا کی نو صحابہ کرام دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور اس میں اللہ ذات کو اس کے ذریعے سے اس میں اللہ ذات کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کیا گیا آپ نے بارہ اماموں کو اتا کی آپ نے جو امت میں اور بھی اولیاء اللہ آتے رہے ان کو بھی اتا کی اس میں ذات کی کنجی جا کے دلوں کو زندہ کیا جائے دلوں پر ایمان نقش کر دیا جائے دل کو حضور پاک زاتی فیض کے ساتھ زندہ کیا جائے یہ حضور پاک کی امداد اور نسرت کرنا ہے اس دور میں اس دور میں نظر دڑھائیں اگر دنیا میں کون ہے جو اپنی ایک نظر سے اپنی آواز سے نظر ایک کیمیا سے دلوں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ یقیناً یقیناً سرکار گوھر شائی ہے اس دور میں گوھر شائی ہیں جو واقعی حضور پاک سنقی قرآن کی اس آیت کے مطابق امداد کر رہے ہیں حضور پاک سنقی فیض کو عام کر رہے ہیں حضور پاک اسم اللہ ذات کو عام کر رہے ہیں حضور پاک جو عطا ہے اس میں اللہ ذات دلوں پر نقش کرنا یہ کائنات میں عام کیے جا رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور پاک سنگی امداد کرے نسرت کرے قرآن کی ان آیتوں کے مطابق اور ایمان لائے تو اس میں اللہ ذات کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس میں اللہ ذات کے ذکر کو دنیا میں کائنات میں عام کر دے تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہوگا جو چاہتے ہیں قرآن کی اس آیت پر عمل کریں حضور پاک سن کا ساتھ دیں اور حضور پاک پر صحیح پانوں میں ایمان لے کے آئیں تو پھر یہ دل کا انتخاب کرنا ہوگا یہ دل کا سودا ہے ایمان لانا دل کا سودا ہے امداد کرنا نصرت کرنا دل کا سودا ہے اس میں اللہ ذات کو عام کریں اور اپنے دل میں اس میں اللہ ذات کو جگہ دیں یہ حضور پاک پر ایمان لانا اور حضور پاک اس فیض کو عام کرنے سے مراد حضور پاک امداد کرنا آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں بھڑھ کریں محسوس کریں اور ساتھ پر پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 اکبر